اور اب بات ہوگی بھاچپا کے اس مہا بیان کی جس کے سینٹر میں ہے بائیس والا پلان جی ہاں بائیس یعنی کی دوہزار بائیس جب یوپی ویدان سبا چنہ ہوں گے اور بائیس فیزی والا پلان مطلب وہ ووٹرز جن کے اردگر گھومتی ہے یوپی کے سیاست اور انہی ووٹرز کو لبانے کے لیے جب بھاچپا نے داؤں چلا تو ویپکشی دلوں میں کھلولی مچ گئی وارانسی میں بھاچپا نے انسوچیت جاتی شاکھا کا سمیلن کر دلت ووٹوں کو رجھانے کی کوشش کی سیاسی گلیارہ گرما گیا دیکھئے بھاچپا کا مہا بیان بائیس میں بائیس فیزی والا پلان دوہزار بائیس میں بائیس فیزی والا پلان دلت ووٹ بینک سے راہ ہو گیا سا جاتی والی راجنیتی اور پوروانچا بھاچپا کی داؤں نے بڑھائی سیاسی حلچا اترپردیش میں سیاست کا جاتیگت اتحاس پرسوں پرانا اور اس اتحاس کے پننے کو نئی رڑنیتی کی کلم سے سیاستی دل بھرنے کا کام کر رہے ہیں پانچ مہینے دور رہ گئے یوپی بیدانسوہ چناؤں میں سبھی سیاستی دلوں کا فوکس جاتیوں کا ایک ایسا کٹ بندن تیار کرنے کا ہے جس سے ستہ کی راہ آسان ہو سکے اور اس کو لے کر جیسے ہی بھاچپا نے اپنا داؤں چلا باقی دلوں میں حلچار مچ گئی بھاچپا نے پوروانچل کی سیاستی کلیارے میں اپنی پکڑ رکھنے والی تلیت جاتی پر فوکس کیا اور وارانسی میں دو دیوسی انسوچت جاتی کی بیٹھک آئیوجت کا نئے سمیقرن کھڑے کر دیئے ہیں پوروانچل میں بھاچپا کا سیاستی دا وارانسی میں انسوچت جاتی شاکہ کا سمیلن دو دن تک چلے سمیلن میں تلیت نیتاؤں کی شرکار تلیت ووٹ بینگ پر بھاچپا کی نظر جیسے ہی وارانسی میں بھاچپا نے انسوچت جاتی شاکہ کا سمیلن کیا مانو راجنیتک دلوں میں حلچل مچ گئی اور تلیتوں کے خیونہار ہونے کا تاوہ کرنے والوں نے بھاچپا پر نشانہ سادنا شروع کر دیا یہ دیش کو دکھا رہے تھے کہ آئے بیل مکی سماج کے لوگوں میں تیرے پیرو میں گیرا ہوں مجھے وٹ دو وہی کھیل یہ صرف سماج کو گمراہ کرنے کے لیے جب اس انسوچت جات جنجاتی کے اوپر جلم جاتی اتی اچار ہوتا ہے تب یہ بھارتی جنتا پارٹی کہاں کھڑی رہتی ہے تب نہیں دکھائی دیتی ہے ان کے ادھکار کو لوٹ رہی ہے پچھلے 32 برس سے یوپی میں ستہ کی بانٹ جو رہی کانگریس نے بھی پہلی ہی پرسط میں پرتکریہ دی اور بھاچپاپا نشانہ ساتھتے ہوئے خود کو دلیتوں کا سب سے بڑا مددگار ثابت کرنے کی کوشش کی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آکھر بھاچپا کی ازداؤں سے ویروتی دلوں میں اتنی کھلبلی کیوں مچ گئی ہے ایک انوان کی مطابق یوپی میں قریب 22 فیصدی تلیت ووٹرز ہیں قریب 56 فیصدی جاتو 16 فیصدی باسی ہیں قریب 15 فیصدی دھو بھی کوری اور والمکی ہیں تو وہیں قریب 5 فیصدی گونڈ اور کھٹیک ہیں چوپی کی راجنیتی میں 23 پرسیشت کی بھومکا ادا کرنے والے انو سوچی جاتی کے ووٹوں پر سب کی نظر ہے وارانسی میں بی جے پی راشتری ایک کاری سمیتی کی بیٹھک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ جو اندل ہیں چاہے وہ کانگریس ہو یا سبحاسپا یا پھر سبحاسپا کا جن بھاگیداری سنکلپ مورچا سب کی نظر ان جاتیوں پر ہے ان جاتی کے ووٹوں پر ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے چناؤں میں یہ جاتیاں اور ان کے ووٹر کس کے پکش میں جاتے ہیں اور کس کو متدان کرتے ہیں 22 پیزیدی ووٹ بینک والی اس جاتی کو اپنی پارٹی سے جوڑنے کے لیے ہر دل اتصک اور تتپن نظر آتا ہے اور اس کے لیے الگ الگ دعاوں چلے جاتے رہے ہیں اسے اور بھی زیادہ قریب سے سمجھنے کے لیے دلیت ووٹرز کو دو حصوں میں باٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قریب 14 فیصدی جاتف ہیں تو وہیں 8 فیصدی گیر جاتف ہیں جاتف ووٹرز پر مائیوتی لگتار اپنا دعویٰ کرتی رہی ہیں وہیں گیر جاتف ووٹرز پر اندلوں کا فوکس ہے یہ آنکڑے بتانے کے لیے کافی ہیں کہ دلیت ووٹ سیاسی راہ میں کتنے اہم ہو جاتے ہیں جب پچھلی جاتیوں کے بعد ایسے میں اپنے اپنے طریقے سے ہر دل دلیت ووٹرز کو اپنی پارٹی میں چوڑنے کی قوایت کر رہا ہے اور بھاجپا کی داؤں نے سیاسی دلوں کو چکت کر دیا یہ بھی پی گنگا کے لیے وارانسی سے نتیش کمار پانڈے کی ریپورٹ موسیقی موسیقی